سابق صحبرا سی پی ایل سی جمیل یوسف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بات کریں گے جمیل یوسف صاحب بہت بڑا لاؤس ملک کے معروف قانوندان سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج بھی رہے فخر الدین جی ابراہیم صاحب انتقال کر گئے ہم میں نہیں رہے آپ کنے الفاظ میں ان کو یاد کریں گے ہم تو بہت زیادہ یاد کریں گے کہ وہ اس ٹائم پر گورنر بنے تھے گورنسن گورنمنٹ کی نائنگی نہیں کی نائنگ کی بات ہے اور آتے ہی ان کو اتنا لوگوں کا خیال تھا کہ انہوں نے یہ سی پی ایل سی بنائی تھی اور یہ اس وقت بزنسمن کٹناپ ہوتے تھے بچے کٹناپ ہوتے تھے اور انہوں نے پرسنل انٹریسٹ لے کے لیازوں کیا گورنر ہاؤز میں دفتر کھولا خود دلچسپی لے کے امپارونمنٹ دیا لاؤ سیکرٹری کو بلا کے یہ ساری محنت کی انہوں نے کے لوگوں کی خدمت کی جائے پولیس کے ساتھ رابطہ کیا جائے کوارنیشن کیا جائے تاکہ ان کو ریلیف وکٹمز آف کرائم کو اندلے اور اسی وجہ سے میں اپنی شہرات جتنی مجھے ملی ہے اور جو بھی مجھے ستار شجاعت ملا ہے میں یہی کہتا ہوں کہ میں ان کو دیڑیکیٹ کرتا ہوں اچھا جمیل یوسیو صاحب سی پی ایل سی کے قانون سے پہلے اس لیازون سے پہلے بڑی مشکل ہوتی تھی ایف آئی آر کے اندراج میں لوگوں کو آگئی نہیں ہوتی تھی ہم چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا گائیڈ کریں کہ کس طرح سے یہ ریفارم لے کے آئے سی پی ایل سی یہ میرا خیال ہے یہ واحد انسٹیوشن ہے پاکستان میں جو کھولی گئی اکاؤنٹیبلیٹی کے لیے اور سانسپرینسی کے لیے اور یہ ویژن فقرودین ابراہیم صاحب کرتا ان کے والد کا بھی بڑا نوبل بیک گراؤنڈ رہا ہے اور بڑا ریپوسیبل رہا ہے اور انہوں نے انسٹیوشن کو وہ امپاورنمنٹ دیا کہ ایف آئی آر اگر کسی کی نا کھتے تو کٹا جائے ان کو ہیلٹ کیا جائے ان کو انویسٹیگیشن کے اندر کوارنیٹ کر کے پولیس سے رابطہ کر کے کام کرائیں اور یہ اتنی بہترین پارٹنرشپ ہوئی ہے جو آنے کے کاری سارے کارمنٹ اوگرانیزیشن میں بڑا پرابلم ہے پبلک کا ایکسس نہیں ہے ایکسس و انٹرمیشن نہیں ہے اور یہ لاغ انفورسمنٹ جو بلکلی کلوز ڈور رہی ہے ہر وقت اور دوسرے پروانسز میں بھی دیکھ لیجئے آپ ابھی انہوں نے یہاں کے دروازے کھول دیئے اور آئی جیز اور کمیشنرز اور ڈی آئی جیز سب کو کمنٹ کیا اور یہ گوون ہاؤز میں دفتر کھولا آپ دیکھئے لاغ انفورسمنٹ چیف انیسٹر کا سب دیکھتے ہیں کانسٹیوشن علی بٹ انہوں نے کہا کانسٹیوشن جب آپ نیک کام کرو اور اچھے کام کرو تو کانسٹیوشن کا آپ کو اتنا دیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کے ساتھ افجیکشن نہیں کرے گا اور انہوں نے احمد کی باہی پر کھولا اور ان کو محترمہ بین ازیر نے سپورٹ کیا اعتذار ایسن نے سپورٹ کیا اور نیرانی سپورٹ کیا اور سٹرنگ دیا کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ کام کریں پھر ان کا ویل تھا ریزولز تھا انہوں نے ہم کو گائید کیا ان کو ہلپ کیا کہ آپ جو مذہبی کام کرتے ہیں آپ کریے دل کھول کے کریں اور انٹیگریٹی سے کریں تو ان کا کیریکٹر ہماری لیے ایک ویجن تھا کہ ایسا کیریکٹر کا آدمی اگر اس ملک میں ایک دردن ہو جائیں تو میرا خواہد ہے جو مصیبت سے ہم سہریں وہ سب ختم ہو جائے جمیل یوسف صاحب سابق سربرا سی پی ایل سی ہمارے ساتھ موجود تھے اور یاد کر رہے تھے فخر الدین جی ابراہیم صاحب کو جنہوں نے غالباً نائنٹین ایٹی نائن میں سی پی ایل سی جو کمیشن ہے کمیٹی ہے وہ بنائی اسٹیبلش کی اور کراجی کے لیے اس کے بعد جو ان کی خدمات ہیں گرام قدر خدمات ہیں یقیناً ان کو بھولایا نہیں جا سکتا فخر الدین جی ابراہیم صاحب جو کچھ ہم ان کے لیے کہیں ان کی خدمات کو یاد کرے کم ہوگا اٹھاروے گورنر سندھ اٹرنی جنرل آف پاکستان دوسرے اس کے علاوہ شعبہ قانون کے لیے ان کی بہت گرام قدر خدمات ہیں ایک ویجنری فخر الدین جی ابراہیم صاحب جو اب ہم میں نہیں رہے ہیں موسیقی